ہائی ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ در ویڈیو تو جی کیسے سب میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں کہ گھر میں ہری ایسی ہوں گے تو میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں والیم کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا کافی طبیعت الڈسٹرپ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے دن کو ویلوگ بنا لیتی ہوں میں امیریس کیپچر ہو جاتی ہیں کہ آج کے دن ہم نے کیا کیا تھا تو آج ہے سال کا پہلا دن اور ابھی ہی میں اٹھی تھی اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے سوہ دس بچ گیا ہے مطلب کہ دس بچ کے 20 منٹ ہو گیا اور ابھی اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے تو یہاں پہ بس ابھی دیکھتے ہیں بھائی جا کے ویدر کیسا ہے ابھی تو چلنگجی دیکھتے ہیں آج کا ویدر کیسا ہے کیونکہ صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے ویدر چیک کرتی ہوں کیونکہ دھوپ بھی ہوتی ہے آج کل دھوپ تھی تو آج ویسے دھوپ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے تو جی یہ ہے نئے سال کی پہلی صبح یہ ہمارا سورج جو کہ بادلوں میں چھوپا ہوئے کچھ اس طرح سے وائر بھی اتنی زیادہ ہے کہ وائر میں بھی چھوپ گیا ہے تو ابھی سائے روٹین میں آپ لوگوں سے شیٹ کروں گی موسم تو آپ لوگوں کو میں نے چیک کروائی دیا ہے تو چلیں یہ ہائیں سے کرتے ہیں آج یہ ویلوگ کا سٹارٹ تو پھر سے کرتی ہوں اپنے چینل میں ویلکم تو اس کے بعد آگئی تھی میں کیچن میں کیونکہ مجھے شدید بھوک لگی تھی میں نے کا روم بعد میں سیٹ کرتی ہوں پہلے میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سیمپل ایک بنایا ہے نمک میرچ ایڈ کر کے اور اس کے اوپر میں نے جو بریڈ تھی اس کے اوپر میں نے میونیز لگا دی تھی اور دوسری سائیڈ پہ میں لگا رہی ہوں یہاں پہ چیکن سپریڈ ہے یہ جو کہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور میں نے بہت ٹائم پہلے بھی یوز کیا تھا تو یہ چیکن سپریڈ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کو میں یوز کرتی رہتی ہوں بریڈ کے لیے جب میں کوئی سینڈویچ بناتی ہوں اس کے لیے تو یہاں پہ بس سیمپل ایک کی جو میں نے لیئر تھی پہلی وہ میں نے نیچے کی تھی اور اب دوسری لیئر میں اوپر رکھ رہی ہوں اس کے ایک سائیڈ پہ مایونیز لگی ہوئی ہے ایک سائیڈ پہ چیکن سپریڈ لگا ہے اور جو نیچے پلیٹ میں سائیڈ ہے اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ اس کو ہم سیمپل فرائے کرنے والے ہیں تو اسی طرح سے اب دوسرا جو چیکن پارٹ ہوگا یہ ایک سائیڈ میرے پاس لاسٹ پریڈ رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلو بھئی خیر ہے اس کی جو براؤن سائیڈ ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی چیکن سپریڈ اور جو وائٹ سائیڈ ہوگی اس کو ہم فرائے کر لیں گے تو ایسے لگے گا جیسے بلکل سیپریڈ ہے کیونکہ جو لاسٹ پیس ہوتا ہے وہ مجھے خود نہیں پسند لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے کہا چلو بھئی یہ ہوگیا میرا سیمپل سینڈیچ ر ہمیں اس کو کرنا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کے اوپر آئل ڈالوں گے یا گھی ڈالیں آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے وہ ڈالیں کیونکہ آج کل میں فرائے سینڈوچ زیادہ کھاتی ہوں میکر والے مجھے آج کل نہیں اچھے لگتے تو میں آج کل ایسے کرتی ہوں سیمپل تھوڑا سا گھی لے کے اس کو سی میلٹ ہونے دیں آپ لوگ اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے کی اتنا ہی لیجئے کا جتنا بریٹ ابزرب کر لے کیونکہ زیاد سینڈوچ بلکل بھی کھانے والا نہیں ہوتا تو ہم رکھیں گے اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ جو سائیڈ ہوتی ہے وہ بلکل ساری نیچے لگ جائے اور تھوڑا سا جو گھی ہوگا ہم نے اوپر بیٹھ کے لگا دینا ہے تاکہ ہماری دونوں سائیڈوں پر برابر اور ایک وال گھی لگ جائے اسی طرح سے آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے اور پھر سیمپل یہ سینڈوچ میرے پاس تیار ہو گیا ہے سچ میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ٹیسٹ تھا مطلب کھانے میں اتنا جوسی جوسی تھا مجھے تو بہت مزا آیا تو جی ناشتہ کرنے کے بعد باری آ گئی ہے روم سیٹ کرنے کی کیونکہ میں ناشتہ مجھے شدید بھوک لگی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے ناشتہ کر لوں پھر روم سیٹ کر لوں گی اور ابھی روم سیٹ کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک بھی کیونکہ کافی زیادہ بکھرا ہو گیا اور آج کل جو یہ ہیٹر ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے تو یہ کافی کام بھی آ رہے ہیں ہمار اور آوانس کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا کیونکہ کافی زیادہ ڈسٹرپ تھی لیکن میں آج یہ دن کا ویلوگ کیپچر کرنا چاہیی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کر لوں تو چلے جی ملتے ہیں پھر کام ہو گیا ڈن لائٹ کا ایشو ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو میں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کر دیا ہے تو یہ کام ڈن ہو گیا ہے تو اب بھی بس میں نے فیس ووش کیا ہے اور ابھی میرے اپر لپ پہ بہت زیادہ والا آ رہے تھے تو میں یہ ٹریمر یوز کر رہی ہوں جس کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کچھ لوگوں کی گروت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا نا یہ پروڈکٹ یوز کرنے سے بال زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن میرے تو ایک بال بھی کم ہو گئے اور ایک لیٹ بھی آتے ہیں تو بس یہ میں نے کا سوچا یہ ٹرائ کرتی ہوں ابھی میں نے اپنے بالوں میں پونی بنانی ہے یہ پسلی پونی بھی پڑی ہے تو ابھی بس اپر لپ کرتے ہیں اس کو ایسے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو آن کرنا ہے اور آپ لوگوں نے جہاں جہاں آپ کے بال ہیں آپ لو لوگوں نے دھیرے دھیرے فلیش آن کیا ہے اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں کچھ اسی طرح سے تو بس پھر ملتے ہیں آپ سے آج کے ساتھ سٹوری آپ کے ساتھ تو جی میں نے بھی فلیش آف کیا ہے من کا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی کرنے ہیں آپ لوگوں نے اس کو بریک بھی دلاتے رہے ہیں تاکہ یہ بند ہو جائے بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے نا تو زیادہ وہ نارمل ٹمپیچر میں چلا جائے بس مجھے لگتا ہے ایک سائٹ کے میرے ہو گئے ہیں زیادہ اس کو آف کریں گے اور پھر کچھ ہی سیکنڈ اس کو آف کرنے کے بعد پھر اس کو ہم یوز کریں گے تو میں نہیں سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں تو چلیں جی ملتے ہیں پھر تو اس کے بعد میں فریش ہونے کے بعد چلی گئی تھی اوپر کیونکہ میری ہیلپر آئی نہیں تھی میں نے ان سے اوپر والا حال واش کروانا تھا تو ابھی بس تھوڑی فری تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اوپر جا کے دیکھ آتی ہوں کہ وہ واش کر دیا ہے کہ نہیں تو بس تھوڑا بہت واش کیا کیونکہ اوپر بہت زیادہ گند تھا کافی دن سے واش نہیں کروایا تھا تو ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بار بار کچھ دن کے بعد آکے آپ کو یہ واش کر دیا کروں گے کیونکہ کافی بڑا ہال ہے تو میں خود سے واش نہیں کرتی وہ آکے کر جاتی ہیں تو اس ٹائم پہ سورج بھی آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اچھا ہے تھوڑا سے ٹرائب بھی ہو جائے گا تو سورج کی ہیٹ جو ہوتی ہے نا اتنا سکون آتا ہے نا وینٹر سیزن میں جب سورج کی کیرنے پڑتی ہیں بھئی حالکہ موسم تھنڈا بھی ہوتا ہے لیکن سورج کی جو کیرنے جب تھوڑی بہت بھی پڑتی ہیں تو ایسے سکون آتا ہے نا اتنی اچھے ہیٹ ملتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نیو پرسین واش ہو گیا تھا اور نیچے پھر میں آ گئی تھی گوبی والے چاول بنانے تھے تو پتہ نہیں آپ لوگ بناتے ہیں یا نہیں لیکن جو جو لوگ بناتے ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتانا آپ لوگ اپنے گھروں میں گوبی والے چاول بناتے ہیں کہ نہیں کیونکہ بعض لوگ نہیں بناتے تو جی یہاں پہ دوپیر کا کھانا کھانے لگے تھے تو یہاں پہ بنایا تھے گوبی والے چاول ساتھ میں اچار کھانے کو بہت دل تھا گلہ تو بہت زیادہ خراب ہے پھر بھی کھا لیتی ہوں خیر ہے اور جب چاول بنتے ہیں نا تو ساتھ میں مہارا دل کرتا ہے کوڑ رنگ تو مسٹ ہونے ہی چاہئے تو ابھی ڈانٹ پڑنے والی ہے مجھے اس کوڑ رنگ سے لیکن خیر ہے ایک دو سی پلے لیں گے تو چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد جی میرے ہزبنڈ لے آئے تھے یہ تھی سپیشل بنانے کے لیے اور میری طبیعت تو ویسے خراب ہی تھی لیکن وہ میری لئے لے کے آئے تھے گجرے کہہ رہے تھے سیمپل گلاب کے نہیں ملے تو جو ملے ہیں وہ لے آؤں میں ان کا کوئی بات نہیں یہ آپ کا پیار ہے جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہے اور مجھے اتنی اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں اپنے ورلڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ ہزبنڈ کا یہ پیار جو ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے دل کو اتنا خوش کر دیتا ہے نا کہ بس میں اس لمحے کو اتنا اچھے سے کیپچر کر رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ کتنا اچھا یہ لمحہ تھا اور کیپچر بھی اسی لئے کیا ہے تاکہ میں اس کو بعد میں بھی یاد رکھ پاؤں اور آپ سب بھی میرے لئے دعا کرنا کہ ہمارا پیار ایسا ہی بنا رہے اور اس کے بعد وہ میرے لئے فیورٹ چوکلیٹ لے کے آئے تھے جو کہ مجھے بہت پسند تھی ساتھ میں کوکمو بھی لے کے آئے تھے کیونکہ میں آج کل میٹھے کہ مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو میرا میٹھا کھانے کو پہلے بہت زیادہ دل نہیں کرتا تھا لیکن آج کل میں کافی زیادہ چوکلیٹ کھا لیتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ مجھے چوکلیٹس ملیں اور جو بھی میٹھے میں بڑا ہوتا ہے کہ مجھے دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں اور ویسے بھی یہ چوکلیٹ تو میری آج کل موسٹ فیورٹ ہے کیونکہ مجھے کافی اچھی لگتی ہے ناری موسیقی موسیقی چلو بھئی پیزا آرڈر کر لیتے ہیں کچھ چاول بھی پڑے ہوئے تھے چاول بھی کھا لیں گے تو یہاں پہ پیزا آرڈر کیا تھا بار بی کیو پتہ نہیں انہوں نے اتنا کچھ لگا دیا اس دفعہ ویسے اتنا کچھ پیزے کے اوپر ہوتا نہیں ہے تو ساتھ میں کافی بنائی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اور ابھی میں اس کو کر رہی ہوں مکس اور فائنل لوک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہی تھا میرا سیمپل سا ویلوگ آج کا ویلوگ میں نے اس لئے شیک کیا ہے کیونکہ میری میمورییں سیف ہو جائیں اور یہ ہیٹر جو ہے نا بھئی یہ سردیوں میں بڑے کام کی چیز ہے اس کے بغیر سردیوں میں گزارا بہت مشکل ہے گزارا ہاں جی تو یہاں بے باز کرتے ہیں اس ویلوگ کا انٹ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے ویلوگ انچوائے کیا ہوگا اور آپ لوگ دھیر ساری دعا کریے گا ہمارے لئے اور ابھی کے لئے دیں اجازت ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ فی ایمان اللہ